پبلک ٹی وی آپ کی آواز زلادیکاری کے آدیش پر ریشتری کارلے کو دلی روڈ پر شفٹ کرنے کے بعد وکیلوں میں بھاری روش دیکھنے کو ملا جس کے بعد وکیلوں نے جم کر کچیری پریسر میں نارے باجی کرتے ہوئے اپنا ویروض جتایا اور لگاتار پردرشن کرتے رہے ساتھ ہی مانگ کرتے رہے کہ ریشتری آفیس کو کچیری پریسر میں واپس لیا جائے وکیلوں کے پردرشن کے بعد پرشاہ سن میں ہاہکار مچ گیا اس کے بعد زلادیکاری نے گھوشنا کی کہ جلد ہی دلی روڈ سے ریشتری آفیس کو اس کی پرانی جگہ پر شفٹ کر دیا جائے گا گھوشنا کے بعد بھی اب تک ریشتری آفیس کو کچیری پریسر میں واپس نہیں لیا گیا ہے جس کے قارن ریشتری کرانے والوں کو خاصا دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی سمبند میں دیبار ایسوسیشن دورہ ایک بیٹھک کا ایجن کیا گیا جس میں چرچہ کی گئی کہ پورے سنگٹھن کے ساتھ جلادیکاری سے ملاقات کر اپنی سمسیہ کو ان کے سمکش رکھا جائے گا اگر ان کے ان سمسیہوں کو نہیں سنا گیا تو اگر آندولن کیا جائے گا جس کے ذمہ دار جلادیکاری اور پرشاہ سن سویم ہوں گے ہمارے ہاں سے ریشتری کارلے یہاں سے شفٹ کر دیا گیا قریب تیرہ کلومیٹر دور اور ڈی ایم صاحب سے وارتہ کرنے کے باوجود بھی وہ ریشتری کارلے واپس نہیں لے کے آ رہے ہیں جس سے جنتہ کو اصویدہ ہو رہی ہے وکیلوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کئی بار وارتہ کا کئی راؤنڈ ہو چکے لیکن کوئی بھی سولیوشن نہیں نکلا ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ریشتری کارلے ہے وہ مراد کچھری پرانگل میں ستے تو تاکہ وکیلوں کو وادکاریوں کو اور لوگوں کو بہت سویدہ کوئی ویچار نہیں چلا ڈی ایم صاحب اس جگہ پہ شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کرلیکٹیٹ پریسر میں خوب سارے بھون کھالی پڑے ہیں پھر بھی وہ ڈی ایم صاحب اپنی ہٹ دھرمیتہ پر ہیں کہ وہ وہاں پہ شفٹ نہیں کریں